بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑے اہم انٹرنیشنل معاملات آپ کے سامنے رکھنے ہیں تفصیل سے جو شروع ہوئے ایران اسرائیل پر جو ابھی حملہ ہوا اس کا کیا نتیجہ نکلا عرب ممالک میں کون کون ایران کے ساتھ کھڑایا کون اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا رد عمل بھی آ گیا اور اس جنگ سے اب پاکستان میں سیول وار ہونے کا شدید خطرہ کیوں ہے بیت المقدس میں فلسطینیوں نے بڑے پیمانے پر جشن منایا اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کا اجلاس ملانے کی فریادیں بھی شروع کر دیں اور یہ پورے بھی لگ میں کوشش میں کروں گا کور کروں زیادہ سے زیادہ اور پاکستان کے حوالے سے جو دو بڑی ایکسٹینشنز ہیں مدد ملازمت نہ دینے کا فیصلہ ہے یہ معاملہ کہیں مارشلہ کی طرف نہ چلا جائے اور عمران خان کا اصل معاملہ اسرائیل پر کیا تھا وہ آج سب راز کھل گئے کہ عمران خان کی حکومت کیوں گرائی آٹھ مہینوں سے کیوں وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو پوری تفصیل آج بتاتا ہوں ایران کے اس حملے کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور یہ اردن لبنان اور عراق نے اب جو فضائی حدود اپنی کھول دی تو کیا معاملہ حل ہونے جا رہا ہے کیا یہ پاکستان اور ایران کی طرح کا معاملہ تھا ایران کی ڈیفنس فورس نے ایک سو ستر ڈرون تیس کروز اور ایک سو بیس بڑے حملے جو اسرائیلی وزارت دفاع کے بیان کی روشنی میں بتا رہا ہوں فلسطینی کیوں جشن مرارت ڈانلڈ ٹرم کا بھی ایک بہت بڑا بیان آیا کہ ایران کے پاس پیسے نہیں تھے اب دو سو اکیس ارب ڈالر کہاں سے آئے عراق کے پاس تین سو ارب ڈالر کہاں سے آئے امریکہ کی بڑی بیٹھ کے شروع ہو گئیں اور یہ حملہ کتنی حد تک کامیاب ہوا کیا دنیا میں تیسری عالم جنگ میں دو فریق جس میں ایک کیمپ جس میں روس چین ایران یمن شمالی کوریا دوسرا نیٹو امریکہ اسرائیل اور برطانیہ یہاں پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اردن پر جو سوری روس نے جو اور چائنا نے کس طرح ایران کی مدد کی ڈیجیجنل کرنسی کی مارکٹ ایران کے حملے سے کریش ہوگی امریکی فور نے یہ مزائل حملے خود گرائے یعنی اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا ایران پر حملے کی صورت میں اب کیا ہوگا اسرائیل کیا جواب دے گا ان دونوں کا ممالکہ میں موازنہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ایران اور اسرائیل کھڑے کہاں ہے یہ بڑی اہم ویڈیو ہوگی پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہوں گی جو کوشش کروں گا زیادہ اگلے وی لاغ میں کور کروں انٹرنیشنل معاملہ بڑا اہم ہے اب دونوں بڑے اداروں کی جو پاکستان میں لڑائی تھی اب ٹک ٹاک پر اس کا فیصلہ ہوگا دونوں افسران اپنا اپنا ہارڈ ٹک ٹاک پر سیدھا کر رہے ہیں یہ جو بہاول نوگر کے واقعے کے بعد اور زرداری اور نوازشی دونے کٹھے ہوگئے ہیں اب ایکسٹینشن نہیں دیں گے کیونکہ ان کا اقتدار ان کے بچوں کی سیاست وہ ختم ہو رہی ہے ملازمت توسیع تو یہ ذرا لمبی ہوگی بات میری بارال اصل خبروں کی طرح آتے ہیں اقوام متحدہ میں قراردادیں پھاڑنے والا اسرائیل آج فریادیں کر رہے کے قومتی سلامتی کا اجلاس پلایا جائے یہ فلسطین کی آپ کو پتا ہے مزاق اڑاتے تھے ان کا قرارداد بلانے کی بات ہی نہیں کرتے تھے آج اسرائیل کا مقابلہ ایران سے جن کا دنوں کا موازنہ کروں تو آبادی کے اعتبار سے ایران آٹھ کروڑ آبادی ہے جبکہ اسرائیل کی تقریباً پچانوے لاکھ ہے ایران کے پاس اس وقت تقریباً چار کروڑ لوگ ایسے موجود ہیں جو لڑنے کے لئے تیار ہیں یاد رکھئے گا اسرائیل کے پاس صرف اٹھتیس لاکھ یہ میں نے ریزر پیرا ملٹری پاسداران سب کو ملا کے بات کی ہے ایران کا جو دیفنس بجٹ ہے وہ دس عرب اسرائیل کا جو ہے وہ چوبیس عرب ڈالر کا ہے ایران پر جو بیرونی اس وقت کرزے ہیں وہ آٹھ عرب کے ہیں اسرائیل پر ایک سو پینٹس عرب ڈالر کے کرزے ہو چکے ہیں ایران کے پاس جو فورن ڈیزارب ہے اس میں ایک سو ستائیس عرب ڈالر موجود ہیں جبکہ اسرائیل کے خزانے میں تقریباً دو سو سے زیادہ دو سو عرب سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں اب جنگی طاقت کا کردونوں کا میں توازنہ کروں تو ایران کے پاس پانچ سو اکیامن جہاز ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس جو ہے چھ سو بارہ اب ایک سو چیاسی ان کے پاس فائٹر جیٹس ہیں ان کے پاس دو سو اکتالیس ہیں ہیلیکاپٹر بھی ایران کے پاس تیرہ اسرائیل کے پاس چالیس اور ایران کے پاس تقریباً ٹینک جو زمینی ہیں وہ چار ہزار ہیں اور چودہ سو ٹینک ان کے پاس ہیں اسرائیل کے پاس اسی طرح ایران کے پاس 65 ہزار کے قریب جو ہے وہ گاڑیاں ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 40 ہزار یہ جو لڑنے والی جو زمین سے فضاء تک مارنے والی اسی طرح 6.500 کے قریب جو گولہ باری والی جو ان کے پاس جو اٹلری ویکلز ہیں وہ ہیں جن پر میزائل لگائے جاتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑے کم ہے نیوی کے حساب سے ایران کے پاس جو ہے وہ تقریباً نیوی بڑی تگڑی نیوی ہے ان کی 67 نیوی کے جہاز ہیں اور 19 عبدوزے ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 5 عبدوزے ہیں تو اسی طرح اگر ائرپورٹس دیکھیں حملوں کے لیے تو ایران کے پاس 319 ائرپورٹس موجود ہیں اسرائیل میں صرف 42 ائرپورٹس ہیں مرچنٹ نیوی بھی ایران کی بڑی مضبوط سمجھی جاتی ہے وہ بھی 942 ان کے پاس موجود ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 45 معیشت کے حساب سے ایران دنیا میں تیل پیدا کرنے والے مالک میں پہلے 3 سے 5 مالک میں آتا ہے 451 ملین بیرل وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اسرائیل ابھی نہ ہونے کے برابر ہے ایران کا یہ موازنہ میں نے اس لیے کیا کہ اس جنگ میں آپ کو اندازہ ہو کہ ایران اسرائیل کہاں کھڑے ہیں ایران مضبوط ملک ہے لیکن یہ مار کہاں سے کھاتے ہیں بری طرح کھاتے ہیں اسلامی موالک سے اردن ایک اسلامی ملک سب سے پہلا ان کا اعلان آیا کہ ایران کے بھیجے کے راکٹ ڈرون میزائل اسرائیل کے جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم گرائیں گے یہ اردن کہہ رہا ہے جو ایک اسلامی ملک ہے آپ تاریخ اٹھا کے اردن کی دیکھ لیں زیاء اللہ جب برگیڈیر تھا تو اردن کے شاہ نے اسے بلا کر پچیس ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا وہ بلیک فرائیڈے کے نام سے پڑھا ہوئے انٹرنیٹ پر اب ایران نے اسرائیل پر تین سو ڈرون اور میزائل مارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ اڑنے والے پرندے ہیں انہیں غلیل کی مدد سے گرا لیا جائے گا اور اردن میں بھی امریکہ کا دفاعی نظام موجود ہے یاد رکھیں اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کے علاوہ ان تین سو حملوں میں کہتے ہیں ایک دس سالہ اسرائیلی کے زخمی ہونے کے علاوہ کوئی طلاع نہیں ایران نے اپنی فیس سیونگ کر کے کہہ رہے ہیں جی جان چھوڑا لی اور کچھ لوگ کے مزاق اڑا رہے ہیں ان کے میزائل بڑے سلو ہیں اتنے سلو ہوا آہستہ آہستہ جاتے ہیں بہت تو درست ہے بلکل لیکن ان کی جتنی ہمت انہوں نے کر دیا پاکستان کے میزائل تو سلو نہیں ہیں ہاں تو ہمارے بقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو پتہ سناتے ہیں اللہ کی مدد کا بتاتے ہیں مظلوم عورتوں اور بچوں کی پکار پر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے پڑھیں میں تو قرآن اتنا نہیں سمجھتا لیکن یہ تو بڑے سمجھنے والے ہیں ان کے میزائل تو سب سے زیادہ تیز ہیں ان کے بیرکوں کے باہر اسرائیل کا فاصلہ بھی لکھا ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ تو صرف اپنے ایک ایک میزائل کی رینج میں ہیں وہ نکالے در اپنے میزائل کمزور کوشش کریں ٹاکی شاکی مار کے سامنے لے آئیں بس ایران کی بڑی کمزور کوشش تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن انہوں نے ناقابل تسخیر ہونے کا بھنڈا پھوڑ دیا دنیا کو پتا دیا کون کہاں اس وقت کھڑا ہے دنیا میں امت مسلمہ کے صرف آپ دیکھ لیں بے نکاب ہو کے سارے اندرونی اسرائیل کے حمایتی عوام میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی دیکھیں ایران بڑا سمجھدار ملک ہے جس طرح چین ایک سمجھدار ملک ہے ان کا ایک جہاز امریکہ نے گرائے تو انہوں نے حملہ نہیں کیا روس بھی سمجھدار ہے وہ جانتے ہیں کہ جنگوں کا نتیجہ کبھی نہیں نکلتا معاملات ٹیبل پر حل ہوتے ہیں لیکن فیس سیونگ بڑی ضروری ہے ایران مجبور تھا ان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ان کے بڑا رینما مار دی انہوں نے تو ان پر دباؤ تھا اب جس طرح پاکستان میں ایک مزائل پھینکا پاکستان ایک جوابی مزائل پھینکا سفیر نکالا پھر دونوں کی صلح ہو گئی اب اس طرح کا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ دنیا کی بڑی عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اس لئے ایران نے بڑا سٹریٹیجکلی کام کیا ہے اور دیکھیں یہ اصل معاملہ تابہ ہو سکتا ہے اب اسلامی دنیا کے ساتھ تحاد ہو ورنہ یہ اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا یہ حقیقت ہے یہ زمینی حقائق ہے فلسطین کے لوگ بیت المقدس کے باہر جشن منا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تو ہماری مدد کے لیے آئے گا وہ بچارے سکت اللہ کے بعد ایران سے امید رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سعودی عرب عرب امرات کوئیت قطر مصر اندازہ کریں مصر وہ ملک ہے بلکہ یہاں جو فلسطینی بچارے جاتے ہیں انہیں وہ سرحد کراس کر کے رہنے نہیں دیتے مار مار کے نکالتے ہیں مصر مسلمان ملک ہے یہ جرنل عبدالفتہ سیسی ایک ڈکٹیٹر جو امریکہ کا مکمل طور پر پٹھو اس کے اندر اتنی جرت نہیں کیونکہ وہ اقتدار امریکہ کے سر پہ ہے اسرائیل کے سر پہ آیا جیسے پاکستان میں نواز شریف اور یہ جو موجودہ رجیم کے لوگ امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے آئے تو یہ معاملہ بالکل ان کا تمام اسلامی ممالکہ اردن کا بھی یہی حال ہے ان تمام اسلامی ممالکہ کہ بجائے وہ فلسطین کی مدد کریں جہاں لوگ مجبور ہیں یہ بلکہ ایران کو روکنے میں مصروف ہے ادھر نہ آنا ادھر ماریں گے ہم یہ فلسطینیوں کو نکالتے ہیں کہ جاؤ سمندر میں جاؤ اور ارکستان میں چلے جاؤ یہاں نہیں رہنا فلسطینی اسی لئے ایران کی طرف دیکھتے ہیں ان کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اب اگر مسلمان ممالک ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کریں گے آپ خود بتائیں جن اسلامی ممالک اندر اتنی جرت نہ ہو اسرائیل کی مسنوات کی بائیکارڈ کا سرکاری سطح پر اعلان کر سکیں یہ آپ کو یورپ کے مغرب کے غیر مسلم انگریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا بھر میں آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز کیا کسی اسلامی ملک کی طرف سے اس بائیکارڈ کی تائید نظر رہی کتنی جرت نہیں ہے یہ ابھی بھی اپنے سفارت خانوں میں عیدے منا رہے ہیں بچارے فلسطینیوں کا کیا حال ہوا آپ کو اندازہ ہے اس پر پاکستان کے حوالے سے امریکہ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے یعنی دوسرے مانوں میں ہمیں اگر یہاں سے اُڑ کر حملہ کرنا پڑا تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا آج جو دفتر خارجہ کی پریس ریلیز آئی پاکستان کا ردعمل آئے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے جو کچھ میڈلیسٹ میں ہو رہا ہے پاکستان بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں دربین لگا کے خردبین لگا کے بلکہ تو خدایی قسم شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں آپ واحد ایٹمی ملک ہیں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک ہیں دنیا کے پانچویں لارجس ملک ہیں اور بھئی ہمارے لئے کیوں نہیں آواز اٹھاتے میں نے ان سے کہا چوبیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ عوام کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے عوام نے کیا کرنا ہے ہمیں تو آپ کی حکومت کے فیصلوں کی ضرورت ہے میرا تو جواب تو ہونے بھئی حکومت پاکستانیوں کی ہے ہی نہیں یہ جو لائے ہیں اسرائیل لائے ہیں برطانیہ لائے ہیں اور دیکھیں آج ٹریبون نے کنفرم بھی کر دیا خان پر دباؤ ڈالنے والے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے عمران خان کو کون سے مسلموں والک دباؤ ڈالتے تھے عرب امارات بہرین کے بادشاہ عمران خان کو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرو خان ان کے نام نہیں لینا چاہتے کہ وہ مسلمان ممالک تعلقات ہے امریکہ سے براہراست دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں عمران خان پاکستان کا واحد رہنما تھا جو اس پر کسی صورت میں تیار نہیں تھا آج دیکھیں کہ بائیڈن نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے لئے افغانستان نہیں اسرائیل سب سے بڑا ایشو تھا یہ عمران خان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ انٹرنیشنل نیوز جاکے پڑھ لیں ساری بہرین میں عرب امارات میں یہ واشنٹن کی پالیسی ہے عمران خان نے بار پر کہا ہم کسی صورت میں قید عظم محمد علی جناہ کے فرمودات کی روشنی میں نہیں کر سکتے اور یہ دباؤ خان پر دوزار بیس سے تھا دو سالیں کوشش کرتے رہے جب انہیں نظر آئے نہیں مانتا تو انہوں نے حکومت گرائی آٹھ مہینوں سے آج وہ بے گناہ جیل میں یہ ایران کے اس تنازے میں یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ پاکستان میں کیوں ملٹری ائر بیسز چاہیے پاکستان کو کیوں کرائے کی بندوق بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو با خدا کسی صورت میں ایران پر حملے میں استعمال لی ہونا چاہیے یہ اگر کچھ ڈالوں کے وزر نے ائر بیس دی یا کچھ ماردات کی کیونکہ اسرائیل اب حملہ کرے گا تو یہ تباہی پھر جائے گی یہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش اور آٹھ مہینوں میں یہ سازش بنے آپ کو بتائی اور یہ پوری ریجیم چینج ہے یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے آگے پارٹی بہت بڑی شروع ہو جائے گی ایران کی حملے کے بس سب سے بڑا معاملہ پاکستان میں سیول وار کا خطرہ ہے جو میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہ مسلکی معاملات کی طرف معاملے چلے جائیں گے آپ سوشل میڈیا پہ جا کے بیانات لوگوں کے پڑھیں تو واضح طور پر ایران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لوگ اس حملوں کو مزاق میں بھی لے لیتے ہیں وہ یہ سوال اٹھا ہے کتنے زخمی ہوئے کتنے مارے ہوئے نورہ کشتی ہو رہی ہے اچھے برے کی دیکھیں ایران نے جو کرنا ہے وہ اپنے انداز میں کرنا ہے وہ جان نہیں ان کا کام لیکن مسلمان ممالک انہیں ایران کو پتا ہے ایر بیس دے کے پتھر کے دور میں بھیج دیں گے پہلے چالیس سال معاشی پابندیاں نہیں آج بھی اگر وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلو نورہ کشتی ہی کر رہا ہے اور کچھ تو کر رہا ہے انسان کا کام تو کوشش کر رہا ہے انہوں نے مظلوموں کے ساتھ دینے کی ایک کوشش کی ہے حملہ کی ہے آپ اپنے بزائر لکال لیں اگر آپ کو زیادہ نہیں لگے ان کے اچھے دو امریکہ تو کہتا ہے رہا کہ دفاع کا حق سب کے پاس ہے لیکن مجھے امت مسلمہ تقسیم نظر آتی ہے مسلح کی جنگوں پہ لڑنے پہ تیار ہے خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے یہ معاملہ کر بڑھ جائے تو مجھے یہ سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کی طرف آتا نظر آتا ہے ابھی باعث کو پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں ایران کا صدر پاکستان کی طرف یہ ائر بیسس کے معاملہ سمجھانے ہیں کہ کوئی ابھی ردعمل اسرائیل کا آنا ہے یہ یاد رکھے گا اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا لوگ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس حملے کا فائدہ کیا ہے ایران نے کیوں کر دیا یا تو ان لوگ انٹرنیشنل سیاست کا نہیں پتا سٹریجک معاملات کا نہیں پتا یہ جانتے نہیں ہیں دیکھیں امریکہ بڑا طاقتوار ملکہ ہے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ وہاں پہ کسی سکول میں شوٹنگ ہے یہ پڑھتے ہو گئے گوگل کرے پڑھیں روز کوئی بندو اٹھا کے سکولوں میں گھو جاتا ہے سب سے زیادہ وہاں یہ وارد آتے ہوتی ہیں امریکی روز بچارے مرتے ہیں خام خام مہت بے گناہ لوگ ہی نا آپ کو باتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی مرے پوری ریاست اگر امریکہ کا کوئی ایک بندہ کہیں باہر مار دے تو وہ امریکہ چاڑھ دوڑتا ہے اس کے اوپر ریمن ڈیویس کا کیس یاد ہے آپ کو کس طرح وہ چاڑھ کے دوڑے کیوں انٹرنیشنل امیجر جس کو نقصان پہنچتا ہے آپ بھارتی کسی شہری کو گرفتار کر کے دکھائیں پاکستانی بھارتی فوج کا لگر آپ کو پورے بارڈر پر نہ آجائے کھڑی تو نظر یہ دیکھیں بھارتی کتنے ایکسیٹن میں روز مرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہے لیکن ابی نندن کو جب گرفتار کیا بھارت نے پوری طاقت سے آکے بارڈر پر فوجے لگا جب ٹانگیں کانپ کی اور پسینہ شروع ہو گیا تو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ملٹری ایمیج تھا ناقابل تسخیر تک ان کو پر حملے کا کوئی سوچ نہیں سکتا اور یہاں لوگ الٹا اب اسرائیل ایران کو کوس رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اللہ ان مسلکی نفسیاتی بیماریوں سے دور رکھے جنہیں سمجھ نہیں آتی چین اور روس کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہم یہ عرب مالک تو تیل نہیں بند کر سکتے تیارت نہیں بند کر سکتے اسرائیل کا نام نہیں لے سکتے وہ فلسطینیوں کیا مدد کریں گے بڑی کیلکلیٹڈ چال چلنی ہوتی ایران میں اب ایسے میں اب جو اس وقت جو ساری جتنی باردات ہو رہی ہے دیکھیں یمن کی حکومت ایک غریب ملک وہ کھڑے ہو گئے ابھی ایران کے اس حملے میں یہ چیز ایک ڈیویجن کے بڑی لائن لگ گئی ہے جو مدد کرنے والوں میں جس طرح یمن سامنے آ گیا کوریا شمالی کوریا بول ہے چین اور روس بول رہے ہیں باقی تو آپ کو پتا ہے معاملات جو ہیں وہ اپنی اپنی جہاں ریاستے ہیں وہ ان چیزوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں اب ایک اکلوتا ملک ایران اسرائیل کے ساتھ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نیٹو سب کچھ بہرحال یہ اس پہ میں اگلے اپ ڈیٹس آپ کو ضرور دوں گا اس حملے کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا پاکستان میں البتہ جو باول نگر کے بعد اداروں کی لڑائی میں اب یہ فیصلہ ہوگا ہے کہ فیصلہ ٹک ٹاک پہ کرنا ہے بیانات داگے جائیں گے اور بیانات عوام انجوائے کریں گے ہم ایران کے حملے کو مزاق داتے ہیں یہاں دیکھ لیں بردی پہن گی وہ ایک دوسرے کا جو مزاق کر رہے ہیں جھکتے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو اندازہ کریں اور ایکسٹینشن کے معاملے پر آصف زرداری اور نوازشی متفق ہو چکے ہیں خبر میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی کہ اب اگلی ایکسٹینشن نہیں دیں گے کیونکہ انہیں اپنے اقتدار کا شدید خطرہ لگ گیا اس کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا کاضی فائز کو اگر دے دی تو معاملہ خراب اور اگر اگلی ایکسٹینشن طاقتور لوگوں کو دے دی تو ان کا جوانا چپٹر ختم اور انہوں نے پتا ہے کہ یہی کام کروانے کے لئے لائے آگیا ہے وہ اس میں کسی صورت میں پارٹ بننا نہیں چاہتے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اور پارٹی کے اور بہت سارے معاملات ہیں لیکن ویڈیو میری بہت ہی لمبی ہو جانی ہے اور اتنا آپ کو پتا ہے سٹیمنا آپ کا بھی نہیں اور میرا بھی نہیں تو انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں پوری تفصیل سے میں پاکستانی حالات کو کور کروں گا اس میں بہت ساری اہم خبریں ہیں لیکن ہم مجبوری ہیں کوشش کروں گا ان میں کور کروں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ